مذاکرات کی پیشرفت کو سامنے رکھتے ہوئے سیز فائر یعنی فائر بندی میں توسیح ہوتی جائے ان مذاکرات میں افغانستان کی ایتھارٹیز یعنی یہ عبوری حکومت ہے انہوں نے سہولتکار کا کردار ادا کیا ہے تحریکی طالبان پاکستان سے مذاکرات آگے بڑھتے رہے تو فائر بندی میں توسیح ہوگی وزیر اطلاعات فواد چوہدری کا اعلان کہتے ہیں مذاکرات آئین پاکستان کے تحت ہو رہے ہیں افغان عبوری حکومت نے کردار ادا کیا ریاست کی حاکمیت اور ملکی سالمیت کو یقینی بنایا جائے گا تحریکی لبیک پاکستان بحال ہو سکتی ہے تو ہمارا کیا قصور پولس والوں کو شہید کرنا دہشت گردی ہے تانیا بجانا نہیں پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی جلاس میں خالد مقبول صدیقی نے اپنی جماعت کا معاملہ اٹھا دیا حکومت سے ایمکی ایم کے دفاعاتر کھولنے اور کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ تحریکی لبیک پاکستان نے وزیر آباد میں بارہ روز سے جاری دھرنا ختم کر دیا حکومت نے پچاس فیصد مطالبات مان لیے قائدین کا مجلس شورا کے جلاس کے بعد اعلان سادہ ازوی کی رہائی نہ ہونے پر لاہور میں دھرنا دینے کی دھمکی دھرنے میں موجود افراد کو لاہور میں مسجد رحمت اللہ علمین پہنچنے کی ہدایت شہباز شریف کے چیمبر میں اپوزیشن جماعتوں کا اہم اسلاس پیپلز پارڈی اور نون لیگ سمیت تمام اپوزیشن کا حکومت کے خلاف مشترکہ احتجاج کا فیصلہ شہباز شریف بولے حکومت کو پارلیمان میں مل کر ٹف ٹائم دیں گے براول بھٹو نے کہا نالائک اور نائہل حکومت کو مل کر بھگائیں گے لانگ مارچ ہوگا اسی مہینے ہوگا اور فیصلہ کن ہوگا پی ڈی ایم نے لانگ مارچ کا وقت تبدیل کر دیا لاہور سے نومبر کے تیسرے ہفتے میں لانگ مارچ اسلام آباد کا رکھ کرے گا بلوچستان سندھ سے آنے والے کافلے لاہور میں ملیں گے حکومتی قرضوں کی کہانی سٹیٹ بینک کی زبانی پی ٹی آئی حکومت نے قرض لینے میں نون لیگ کو بہت پیچھے چھوڑ دیا لیگی حکومت میں پانچ سال کے دوران ایک سو دو خرب چھپن ارب کا بوجھ پڑا پی ٹی آئی نے تین سال میں حکومتی قرضوں میں ایک سو پچاس خرب انتالیس ارب کا اضافہ کر دیا چینی ابھی بہت مینگی ہو گیا مارکٹ سے ملتے نہیں ہے ابھی ہمیں گھبرانا پڑتا ہے ہم غریب ایک کلو چینی لینے جاتا ہے تو ایک سو چالیس روپے کلو ڈیٹھ سو روپے کلو وہ بھی چینی ایسی ہے کہ بلکل پورڈر ہی ہے وہ چینی نہیں ہے چینی بازار میں ہے نہیں جو چینی صحیح ہے وہ مل نہیں رہی بظاہر آدمی پریشان ہے جب سے ریٹ بڑا تب سے چینی بریک بھی نہیں مل رہی مہنگائی کی ریس میں چینی سب سے آگے نارووال میں چینی کی فکلو قیمت ایک سو اسی روپے تک جا پہنچی بہاولپور میں ایک سو ساتھ ہیدر آباد میں ڈیڑھ سو روپے فکلو ہو گئی لاہور کی اکپری منڈی میں موٹی چینی قائب لیک میں چینی ایک سو پشپن روپے فکلو میں فروخت ہونے لگی وزیر آزم کا ایک بار پھر چینی مافیا اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت پریک ڈاؤن کا حکم کہتے ہیں منافع خوری اور زخیرہ اندوزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی عوام کو ریلیف دینے کے لیے صوبائی اور ظلائی حکومتیں فیلڈ میں نظر آئیں حماد ازر کا سندھ حکومت پر شگر ملز کے ساتھ گڑ جوڑ کا الزام مہنگائی نے دو وقت کی روٹی مشکل کر دی آجے کا بیس کلو کا تھیلہ ایک ہفتے میں اسی روپے مہنگا کراچی میں قیمت سب سے زیادہ پندرہ سو روپے تک جا پہنچی لارکانہ خوزدار میں قیمت چودہ سو بننو میں تیرہ سو پنجاب میں گیارہ سو روپے میں فروغ تھونے لگا کندورا پیپر سامنے آنے کے بعد پچاس سے زیادہ دن گزر گئے حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہونا تو چاہیے تھا واقعی حکومت فوراں سپریم کوٹ آتی قوم کو تسلیح ہوتی لیکن حکومت نے مسلسل مجرمانہ خاموشی اور بدنیتی کا مظاہرہ کیا پنجورا پیپرز کی تحقیقات کے لیے جماعت اسلامی سپریم کوٹ چلی گئی ملکی دولت لوٹنے والوں کے احتساب کے لیے درخواست آئر سراجلہ کہتے ہیں اشرافیہ ملکی دولت لوٹ کر باہر بھیج رہا ہے سب کا احتساب ہونا چاہیے پچاس روز گزر گئے وزیراعظم آفیس میں قائم سل غیر فعال اپوزیشن بھی خاموش ہے کراچی کور میں کمانڈ کی تبدیلی کی تقریب آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹنین جنرل محمد سعید نے کور کمانڈر کراچی کی ذمہ داریاں سنبھال لیں لیفٹنین جنرل ندیم انجم نے کمانڈ لیفٹنین جنرل محمد سعید کے حوالے کی پنجاب حکومت بیک فوٹ پر چلی گئی محمد داخلہ نے انصار الاسلام پر پابندی لگانے کا ریفرنس کابینہ سے واپس منگوا لیا محمد داخلہ نے کابینہ کو انصار الاسلام پر پابندی لگانے کا ریفرنس بھیجا تھا سردی آئی نہیں گیس بہران آنے کو تیار لاہور کے مختلف علاقوں میں گیس پریشر کم ہونے لگا کھانا پکانے کے اوقاتے کار میں گیس پریشر کم ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا پریشر کے ساتھ گیس پراہمی کے لیے الینجی کا سہارا لیا تو سوئی نورترن پر عربوں کا بوجھ پڑے گا سنتوں کو گیس سبسیڈی ختم کرنے کی سمری وفاقی کابینہ کو ارسال کیا سبسیڈی ختم کی جا رہی ہے 24 نیوز کے سوال پر شاکت ترین کا جواب دینے سے گریز حماد ازر سے پوچھنے کا مشورہ تقریب سے خطاب میں شاکت ترین بولے تاجروں کو انکم ٹیکس اور جنرل سیلز ٹیکس دینا ہوگا سندھائی گوٹ کا کراچی مکہ جہریس کی اضافی جگہ گرانے کے لیے پوری عمارت خالی کرانے کا حکم مکینوں کی متبادل جگہ کا کرایہ بلجر دے گا عدالت نے بلجر اور سپی سی افطروں کے خلاف کارروائی کے ریپورٹ بھی طلب کر لی ڈانلڈ ٹرمپ امریکی جرنیلوں پر برس پڑے کہا افغان صورتحال کے ذمہ دار امریکی جرنلز ہیں چینی جوہری تنصیبات سے بگران ایک گھنٹے کے فاصلے پر ہے امریکہ انخلا کرتا لیکن ائر بس کا کنٹرول اپنے پاس رکھتا بگران پر اب چین قبضہ کرے گا افغان انخلا بہت شرم نک پریشان کون اور ہتھیار ڈالنے کے متراتب ہیں ورسٹ انڈیز کے بعد آسٹریلوی کرکٹ ٹیم پاکستان آنے کو تیار مارچ اپریل میں دورہ شیڈیول مہمان ٹیم تین ٹیسٹ تین بندے اور ایک ٹی ٹوینٹی میچ کھیلے گی پہلا ٹیسٹ تین مارچ سے کھراچی میں شروع ہوگا دوسرا ٹیسٹ راولپنڈی جبکہ تیسرا لاہور میں ہوگا ہمسہ ہو تو سامنے آئے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستان ناقابل شکست پل مقابلوں میں بھارت، نیوزیلینڈ، افغانستان، نمیبیا اور سکارٹ لینڈ کو دھول چٹائیں اب باری ہے کینگروز کے شکار کی پاکستان کا سیمی فائنل میں گیارہ نوویمبر پاستریلیا سے سامنا ہوگا تیز ترین ففٹی بنانے پر شویب ملک کی بلے بلے ہو گئی شاہد آفریدین اینڈنگ کو بھوم بھوم قرار دے دیا شویب ہمیں آپ پر فخر ہے فلم سٹار ممائیو سعید کا ردیعمل سابق بھارتی سپنر ہر بجن سنگھ نے شویب ملک کی بلے بازی کو زبردست قرار دیا کومنٹیٹر ہرشاہ بھوگلے کا کہنا ہے ہر خاندان کو بڑے بھائیوں کی ضرورت ہوتی ہے بے مثل شاعری منفرد انداز بھلا کیسے کوئی جان کو بھولے ممتاز شاعر اور فلسفی جان ایلیا کو بچڑے ان میں اس پرس پیت گئے